السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو ایک بار فرصے حاضر ہوں آپ سبی کی خدمت میں بہت ہی عزمدار ویڈیو کے ساتھ میں دوستو آج کا نسخہ بہت ہی زیادہ زبردست ہونے والا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو بھی اون کرے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے بہ آسانی دوستو آج کا ج ہی خاص ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کے نفس میں انتشار نہیں آ رہا ہے یعنی کہ ان کے اندر تھنڈک بیٹھ چکی ہے اور ان کے نفس میں بالکل بھی گرمی نہیں بچی ہے جس دن آپ کے نفس میں گرمی آ جائے گی اسی دن آپ کا انتشار آنے لگے گا تو دوستو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دوائیاں کھائی ہیں کمپنی کی حکیموں کی بہت دوائیاں کھائی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں آپ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ چھے چیزیں آپ لے آئے اس میں جو ہے چار چیزیں تو ای جو کہ ہمارے کھانے میں گرتی ہیں اور یہ مہنگی کیوں ہے کیونکہ یہ استعمال اسی جگہ کی جاتی ہیں کمپنیو دوارہ انسان کو پتا نہیں کہ یہ چیز جو ہے اتنا کام بھی کر سکتی ہیں اس لیے وہ ان کے بارے میں نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ محروم ہے تو دوستو یہ نسخہ اگر آپ کے اندر چلا گیا یہ چالیس دن دو مہینے کا لگ بکورس ہے اگر یہ آپ کے شریر کے اندر چلا جاتا ہے تو آپ کے اندر وہ قوت پیدا ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو اس میں جو ہے یہ سبھی چیز آپ کو اوریجنل لانی ہے دکھانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ جو ہے جڑی بوٹیوں کی پہچان ہو جائے اور آپ جو ہے لے آئیں تاکہ آپ کو کوئی پنسار نقلی چیز نہ دے تو اس میں جو ہے یہ چھین چیزیں ہیں یہ چھین کے چھین آپ کو پنسار کے ہاں سے لے آنی ہیں جن کے اندر جو ہے مردانہ قوت ختم ہو چکے ہیں یعنی کہ بستر پہ جانے سے پہلے ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور ان کی اہلیاں ناراض رہتی ہیں تو اب جو ہے آپ کو ناراضگی ختم کرنے کا یہ بہت بہترین سا تحفہ میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے آپ کو اس میں لینا ہے اکر کرا اکر کرا لینا ہے آپ کو ایک طولہ لونگ یہ بھی آپ کو ایک طولہ لینی ہے جائفل یہ بھی آپ کو ایک طولہ لینی ہے دارچینی یہ بھی آپ کو ایک طولہ لینی ہے کونچ بیج یہ لینے ہیں آپ کو پچاس گرام پچاس گرام اس کو جو ہے آپ دودھ کے اندر ڈال کے اس کے چھل کے اتارے اس کے بعد سکھا کے اس کا پاورڈر بنائے ان سبھی چیزوں کا باریک سفوف پاورڈر بنائے اس کے بعد ہم وزن شہد لینا ہے جتنا وزن جڑی بوٹی کا ہوگا اتنا ہی آپ کو شہد لینا ہے اوریجنل والا شہد آپ کو لے کر آنا ہے دوستو اب اس کا آپ کو ایک ماجون تیار کر لینا ہے آپ کو اس ماجون کو تیار کرنا ہے شہد ملا کر اور اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو دن میں صرف ایک چمچ لینا ہے ایک ہی بار لینا ہے نہارمو یا تو رات میں سوتے ٹائم لے سکتے ہیں یا صبح نہارمو ایک چمچ دودھ کے ساتھ لینا ہے آپ اس کورس کو چالیس دن یا دو مہینہ کر لیں انشاءاللہ آپ کی قوت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ آپ ناقابل بلداست ہو جائیں گے اور بغیر شادی شدہ لوگ اس کو استعمال زیادہ نہ کریں آدھا ہی چمچ لیں ورنہ جو ہے مستجنی کرنی پڑ سکتی ہے آپ کو آپ جو ہے اپنا نفس اپنے ہاتھوں سے بیکار کر لیں گے پھر سے اگر آپ نے ہاتھ کا استعمال زیادہ کیا ہے بچمن میں تو بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبلدست فورمولا ہے آپ اس کو ضرور آزمائیں انشاءاللہ آپ کو پورا پورا فائدہ پہنچے گا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو کو لائک بھی کرنا شیئر بھی کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ